علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے خر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا میں وستامدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہار ٹائمز ممبئی کے چھوٹا سونہ پور بلال مسجد میں اس وقت موجود ہے اور یہاں پر آج حضرت مہین میاں کی طرف سے ایک کاریکرم کا آئیوجن کیا گیا تھا دراصل اس کاریکرم کا مقصد تھا کہ ممبئی کو ڈرکس فری کیا جائے اور اس کاریکرم میں بیدھان سبح اسپیکر راہل نارویکر بھی پہنچے تھے دراصل جس طرح سے لگاتا ڈرکس بڑھتا جا رہا ہے اور نوجوان یوک اس کے چپیٹ میں آ رہے ہیں ایسے میں ممبئی کے تمام علماء اکرام جو ہے اس پر اب آگے بڑھ کر سامنے آئے ہیں اور کہیں نہ کہیں راجنیتک سہارا بھی اس میں لیا جا رہا ہے حضرت مہین میاں کا صاف طور پر کہنا تھا کہ نوجوان پیڑھی کو برباد ہونے سے بچانا ہے اور اسی لیے ڈرکس کے خلاف مہم چلانا ہے وہیں جو راہل نارویکر ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا اس کائرکرام میں کہ ڈرکس جس طرح سے لوگوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے اس کے خلاف ایک کمیٹی کی جلد ہی گٹھن کیا جائے گا اور جس طرح سے بڑے پیمانے پر ڈرکس کی سپلائی کی جا رہی ہے ان کے خلاف کٹھور کاروائی بھی کرنے کے اشواسن دے گئی ہے ڈرکس کے خلاف جو مہم چلائی جائے گی اور آج شہر کے تمام علماء اکرام حضرت مہنمیہ کے ساتھ میں راہل نارویکر بھی اس سبحان میں موجود رہے سب سے پہلے آپ کو سنائیں گے کہ جو سپیکر ہیں راہل نارویکر انہوں نے کیا کچھ کہا اور اس کے بعد حضرت مہنمیہ نے اس ڈرکس کیمپین کو لے کر کیا کچھ بیان دیا ہے آپ کو سناتے ہیں جب بھی سماج میں کوئی بھی دکت آئی ہے کوئی بھی پریشانی آئی ہے مشکل آئی ہے تو علماء ہمیشہ آگے بڑھ کے انہوں نے سماج کو بچانے کا کام کیا ہے آج جو دیش میں حالات ہے اور ڈرکس کو لے کر جو پریشانی ہے خاص کر کے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہے جہاں پہ گریبی زیادہ ہے جہاں پہ پریشانی زیادہ ہے وہاں پہ یہ ڈرکس کا مسئلہ بہت ہی بڑھ رہا ہے اور اسے مٹانے کے لیے اور انجام تک لے جانے کے لیے سبھی علماء نے جو یہ ہاتھ میں مشن لیا ہے ہمارے آدھرنیا سید مہین میاں صاحب نے ان کے نیترطو میں یہ جو کیمپین چلایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اسے سپورٹ کرنا یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور جب بھی مہین میاں صاحب اپنے ہاتھ میں کوئی بھی ٹاسک لیتے ہیں کوئی کام لیتے ہیں تو اسے انجام تک پہنچاتے ہیں اور ہمیشہ سماج کو اچھا راہ دکھاتے ہیں سر آپ نے کہا کہ کمیٹی کا گھڑھن ہوگا کب تک وہ کمیٹی گھڑھن ہوگی کب اس کے چیئرمن اور فیسٹرنڈ تائم ہوں گے تاکہ یہ کام جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے دیکھئے ڈرک فری انڈیا کے لیے ایک ڈرک فری ممبئی کے لیے ایک کمیٹی ممبئی میں توریت ستاپیت کی جائے ایسی مانگ میں سرکار سے کر رہا ہوں اور اس کے چیئرمن کے لیے مہین میاں جی جیسے صاحب جیسے اچھا کوئی ملے گا ایسے مجھے لگتا نہیں سر ایک شکایت دیکھنے کو ملی ہے کہ جب کوئی شکایت کرتا ہے اور اس چیز کو لے کر یہاں پر تقریر میں علمہ نے باتیں بھی کیے کہ جب وہ شکایت کرتے ہیں تو جو ڈرکس کا کاروبر کرنے والے وہ انہیں پریشان کرتے ہیں انہیں جان سے ماننے کی جمپیل جاتے ہیں تو جو تنٹر ہے یہ بہت ہی اچھا اور صحیح سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ڈرکس میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی طاقتور ہے اور ان کے پاس سبھی پرکار کی طاقت ہے لیکن جب سماج انگریزوں کے پاس بھی بہت طاقت تھی لیکن ہم نے انہیں بھگایا ان کو نکالا تو ڈرکس مافیا تو کس کھیت کی مولی ہے اس کو اگر ہم سب مل کر تیہ کرے کے مٹانا ہے تو انہیں کوئی بچا نہیں سکتا اور سرکار کے بلکل صحیح ہے آپ کی بات اور یہی پہ ہمارا رول آتا ہے ہم پبلک کے نمائندے ہونے کے قرن پبلک ریپریزنٹیٹیو ہونے کے قرن پبلک کو سیفٹی دلوانا پبلک کی پریشانی دور کرنا ہے ہمارا کام ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ممبئی کی بہت ہی ہنار ہے اور ورلڈ کی بیس پولیس روڈ میں سے مانی جاتی ہے یدی یہ چاہے تو ڈرکس مافیا کو یہاں سے نستو ناموت کر سکتے ہیں اسی کے لیے ابھی ہم نے یہ جو کمیٹی کا گھٹن کرنے کی بات کی ہے یہ مانیٹرنگ کمیٹی کا کام کر سکتی ہے جب بھی ایسے شکایتیں آتی ہیں تو سرکار کو بتا کر جیسے یومن رائٹس کمیشن ہے جب کوئی بھی یومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کے پاس کمپلینڈ آتی ہے تو وہ سرکار کو بتا کر اس پر ایکشن لے سکتی ہے تو ایسی اگر کمیٹی بنے گی تو جو لوگ ڈرگ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو لوگ ڈرگ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن ہو سکتی ہے ڈرگز کا ایشو یہ گلوبل ایشو ہے ڈرگز مینفیکچر انڈیا میں ہوتا نہیں ہوتا ہے یہ بات ہو سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے لیکن پوری دنیا میں ڈرگز کا ایشو ہے لیکن جیسے کافی دیشوں نے زیرو ڈرگ طولرنس کر کے آپ یو اے ای میں جائیے آپ دوبائی میں جائیے ڈرگز پاتے ہی آپ کو ختم کیا جائے گا مار دیا جائے گا آپ کو فاسید ہی جائے گی لیکن اس کو کہتے ہیں ڈرگز ہم کو بھی ویسا ہی اٹیٹیٹوڈ اپنا نا چاہیے کہ ڈرگز کے بارے میں ڈرگز رکھے دو جن کو اگر سزا ہوئی تو تیسرا جن ہمت نہیں کرے گا ڈرگز ہے وہ ہر ایک ڈرگز اڈکٹیوڈ ڈرگز نہیں ہے کچھ میڈیسنل پرپس کے لیے جاتے ہیں کچھ ویسے ڈرگز جو یومن بینیفٹ کے لیے کنزیوم کرنا ضروری ہے ان کے لیے پروپورشنٹ کونٹیٹی دینا ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈرگز کے ابیوز کو پرموٹ کر رہا ہے بات صحیح ہے کہ سکول کالجز ریف پارٹیز ہو گئی یہاں پہ ڈرگز کا سیون بڑی ماترہ میں دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اوپر کھیول بات کر کے نہیں ہوگا جب تک زیرو ٹولرنس پولیسی نہیں بنتی جب تک مونیٹرنگ کمیٹی نہیں بنتی تب تک اس مسئلے کو سالف کرنا مشکل ہوگا مہین میاں صاحب کی دعا کبھی کھالی نہیں جاتی اتنا ہی میں کہوں گا سو پرزینٹ بنیں گے دیکھیں ابھی تو میں اسیمبلی کا سپیکر ہوں جدی لوگوں نے چاہا تو لوگوں کی مرضی کے حساب سے میں کام کروں گا کیا لگتا ہے سر بارسٹر کی بات کریں بارسٹر کے انتر پیتالیس پار کا آکڑا کہا جا رہا ہے لیکن ابھی تک آپ کے اندر کو ہے جیسے اکان چندے اجید پوار اور آپ پیجے ٹھیکے تھے ابھی تک سببتی تو پیتالیس پار کا آخڑک کیسے ہوگا نہیں بجے لگتا ہے یہ راجنیتک سب باتیں ہیں اسے کسی اور دن کر لیں گے تعداد میں ایمہ مساجد علماء مسجد کے ممبروں سے نشا مخالف تحریک کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں راہل ناروکر صاحب محلوں میں علاقوں میں بات رہے ہیں ان کے لیے اس طریقے کا قانون ہونا چاہیے کہ وہ پورے ڈرک مافیاؤں کے لیے عبرت کا درس ہو مطلب اتنا سخت قانون بننا چاہیے سزا موت کا یا ایسا وہ جو موت بات رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ریائت ہو تو ایسا سخت قانون بنیں یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے مادیم سے کہ حکومت ایسا سخت قانون بنائے کہ ڈرک کا کاروبار کرنے والوں کا پیر تھر تھر آئے اور آنے والی جنریشن ہماری محفوظ رہے ہمارے نوجوان ہمارے دیش کا مستقبل ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اللہ ان کے حفاظت فرمائے اور یہ آج کا جو پروگرام تھا یہ ساؤڈ بومبے کے بیٹے کو گلایا گیا ہے راہل نارویکر صاحب کو نہیں بلایا گیا آپ ساؤڈ بومبے کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے پتا جی کا بہت پرانا تعلق رہا ہے شوشل کاموں سے تیس سال آپ کے پتا جی کارپوریٹر رہے ہیں سوریش نارویکر صاحب تو ہم لوگوں نے اس حدیقار سے اس حق سے کہ سوریش نارویکر صاحب صاحب زادے راہل نارویکر صاحب کو اور ہمارے اسمبلی کے سپیکر کو بلایا ہے اور اپنا درد بیان کیا ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ساؤڈ بومبے سے جرکس کے کاروبانیوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ حضرت مسجد اور مدرسے کیسے کیمپین کیلئے کیسے استعمال کیونکہ کیونکہ مسجد اور مدرسے کو حق رکھتے ہیں